شریف گروہ چرن سرو جرج نجم نمکر صداری برنو رہو برب ملی شو جو دائیک فل چاری سیاور رام چند کی جائے شریف گروہ چند کی جائے آوے سبھے سرن تکی موہی تجمد موہک پٹ چھل نانا کراؤں سجت حساد سوانا جن نی جنک بند ست جاراو تن دن بھون سرد پریواراو سبکے ممتا تاغب ٹوری ممپد منہی باندھی برڈوری سمدرشی اچھاک چھنائی حرس شوکر بھے نہیں منمائی اصا اصا جن مم ارواس کیسے لو بھی ہردیا بست دھن جیسے تم سارکھے سنت پریمو رے دھروں دے ہا نہیں آننی ہو رے سگن اپاسک پرہیت نیرت نیت دھڑنیم تینر پران سمانم جنکے دویا پد پریم پرمشدہ سری مانت درتو ببالداز دی بھاراج اور سنت پر سماسین سبھی سنت کے چلنوں میں میرا کھوٹی کھوٹی پرنام نویدن ہے سادوی شریف سنیتی جی جو ساکیت لوک نیواسی سری سوامی سیتا رام شرن ردی بھاراج کی ششہ ہے وہ بھی اپستت ہوئیں میں ان کے پرتی بھی آبھاری ہوں اور آپ سب لوگ جو یہاں پر اکتر ہوئے رامیان پریسند اور آپ نے میرے مادیم سے کچھ واقع سنے سمن کیا اس میں آپ نے آنند لیا اس کے لئے میں آگاری ہوں اس ورش یہ چیشٹہ کی گئی تھی کہ باہر کے ہمارے بہت سنے ہی نہ آ جائیں کیونکہ صبحوں تک پھر بھی وستہ کی سمجھ سے آتی ہے تو یہاں ازن تو یہاں کے ہمارے جو مہان سنت ہیں ان کی پرسندتہ کے لئے ہی کیا گیا تھا پھر بھی کچھ پریمی ہاں آگئے شریف چندرہ جی اس کے چشٹی ہیں اور انہیں بھی جو پچھلے دنوں تھے آپ کے سامنے اور ہمارے رائے پور سے شریف پریمتن جی سنگھانیہ جی آتیواری جی اور اسی پرقر سے انہیں ستھانوں سے بھی تکھنو سے بھی انیک بھکت یہاں آئے اور انہوں نے ایک اتھا عرص کا سوادن کیا تو وہ سبھی نے کرپا کیا اور اس کرپا کا عرص اتنا ہی ہے کہ وہ سارا کام کا چھوڑ کر کے پروکے دیوی چیڑتر کا ان کے اقترہ کا سومن کرنے کے لئے یہاں اقتر ہوئے ہیں تو ان سب کے پردی میری ہر دیکھ منگل کا منہ ہے شریف رامنان سنگھ جی کا نام ابھی سپرن کیا چندرہ صاحب نے یہاں دی آج جی کے روپ میں کاریرت ہیں پر ان کی شدہ بھاؤنا اور بھکت بھاؤنا اتنی ادھک ہے کہ اس کی پرسنسہ کرنا بڑا اچھت نہیں پرتیت ہوتا ہے جبکہ وہ سوہم ہی یہاں اپستھت ہیں اور پوری جیسے کار سیوہ کی روپ میں سیوہ کی جاتی ہے وہ کرتے رہے ہیں اور انہوں وہ بہت آشروات کے میرے پاتر ہیں لنکا سے سریعرن بھائی آئے ہوئے ہیں اور انہوں بھائی ہیں نا میں بھول جائے کرتا ہوں تو بول ساید بھی بیشن جی لنکا سے آئے تو مجھے لگا کہ وہ بھی لنکا سے ہی آئے ہوں گے پر وہ لنکا سے نہیں لندن سے آئے ہوئے ہیں اور لندن بھی ایک پرگار کی لنکا ہی ہے تو اس لئے وہ اندور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کے پرتی اور جو مان بھاؤ سبائی جن کا نام میں لوتوہ انہوں شیخ سنے کا انستار ہوگا اور جن کا نام چھوٹ گیا ہو مارے شیرام مالک شنر جی نے آپ کو بڑے مزرپت سنائے جیسے پروکی انکمپا سے ہی سمپن نوا مالتی جی قطع کی کہ پرتی ان کی جو بھاؤنا ہے وہ اتنی پربل ہے کہ اس کے کلپ نہ کرنا کٹھن ہے ان کے شیر میں وہ ایسے یہی کہا جسے سکتا ہے کہ وہ تو ایک پرہی جیسا سکرے ہو اور لگڑے پن سے لیکن وہ اتنے دور دور تک قطع سننے جاتی ہیں اور کب وہ کہاں پہنچ جائیں کہ وہ کوئی رشیت نہیں اور کبھی بھی میرے پاس رکنے یا میرے ان کے تھرنے کا میں پربند کروں اس کے لئے وہ کبھی بھی پیاس نہیں کرتی تو بھرنے دیش کے نگروں میں جب بھی آجن ہوتا ہے تو بودہ پہنچ جاتی ہیں تو انہوں نے اس بار کے آجن کے لئے وشیس آگر کیا اور ان کی سیوہ کا اس میں مساہیت بنی تو وہ ان کے پرتی بھی میری ہاردک منگل کا منہ ہے ہم سبھی سنتوں کے چلنوں میں پرنام کرتے ہیں اس بار یہ پرشن کیا گیا تھا کہ اپاسنہ کا تات پر یہ کیا ہے اپاسنہ کا رہاست یہ کیا ہے تو ابھی جو پنگٹیاں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس میں ہمارے پرشی رام بھدر سری مخ سے ہی اپاسنہ کا جو لکشن بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ان پنگٹیوں میں بڑھا گیا تو وہ انیک روپوں میں اپاسنہ کی بھی اکھیا ودھ آجاریوں کے دورہ کی گئی ہے پرشی رام چرت مانس میں تو ہمارے پروشی رام بھدر جس طرح سے اپاسنہ کی بھی اکھیا کرتے ہیں وہی ہم سب لوگ کے لئے فرم کلیانکاری ہے کلیہ بات آئی تھی کہ یوں اپاسنہ کارت ہے پرو کے سمیپ پہنچ جانا ان کے نکٹ پہنچ جانا ان کے نکٹ بیٹھ جانا یہی اپاسنہ ہے یہ جو پنگٹیاں ہیں وہ پرو نے وزیشن جی جب وہ شرنہ گت کے لئے پرو کے پاس آتے ہیں تو اس میں آپ نے جو بیاکیا کی وہی ابھی آپ سنتے رہے ہیں گو سوامی جی مہراج بیویشن کی شرنہ گتی کو بہت ہی گمیر ارثوں میں پرشتت کرتے ہیں خورت سے نرد بھکت سوٹر میں بھکت کے جن آچاریوں کی چرچہ کی گئی ہے اس میں وزیشن جی مہراج بھی ایک آچاری ہے پر گو سوامی جی ایک اور بھی درشتے دیتے ہیں تھوڑا اسے میں رکھنا چاہوں گا اور آپ یہ تو جانتے بھی ہیں اور یہ ہی ہے کہ میری کتھا منورنجن کی درشتے سے نہیں ہوتی ہے وہ تو گو سوامی جی کے جو شبد ہیں وہ اسی کا ایک بھیویشن کرنے کا پریاس ہوتا ہے تو گو سوامی جی نے بھیویشن کی شرہنگیتی کو اس روپ میں نہیں دیکھا جیسے سادھارنتیا لوگوں کے دوارہ دیکھا جاتا ہے کسی کسی سمجھ آپ سنتے ہوں گے گھر کا دیدی لنکہ ڈھاؤ جو گھر کا بھیدی ہوتا ہے وہی لنکہ کے بیناس کا کان بنتا ہے اور کبھی کبھی بیقتی یہ کہتا ہے کہ وہ تو مرات دروہی تھے اتھوہ لنکہ چھوڑ کر گئے تو دیش دروہی ہیں کنطو شریہ گو سوامی جی مہراج نے اس کو ایک ایسے انوکھے روپ میں پرستط کیا کہ اگر اسے ہم دشتگت رکھ کر کے ویچار کریں اور پرہم نے اپاسنا اور اپاسک کے جو لکشن بتائے اسے ہردینگم کر سکیں تو تو بیویشن کتنے بڑے سو بھاگ شالی ہیں اسے ہم مردینگم کر سکتے ہیں تریتہ یگ میں کہ بیویشن لنکہ دیپت راون کے چھوٹے بھائی راون کے کاریوں سے وہ سہمت نہیں ہیں پھر بھی وہ لنکہ میں رہتے ہیں کیونکہ راون ان کی اپاسنہ میں ان کی پوجہ میں کوئی ہستا اکشیف نہیں کرتا لیکن ایک استطی ایسی آتی ہے اور یہ استطی شہرمان جی کے آنے کے بعد ان کے سری مقصے جب بھی شن جی نے پتھا سنی تو وہ اس کا پربھاؤ اس شرن آگتی کے روپ میں ہمارے گو سوامی جی یہ کہتے ہے کہ تری تی میں بھی شن تو پربھ کی شرن میں گئی ہی پر ہمیں بھی شرن میں پربھ کے جانا ہوگا بھی شن کی ہی طرح اور وہ بنے پتھر کا میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سمست جیو ہیں وہ ہی مانو بھی شن شیو نے پتھر کہ ماد دھم سے آپ اگر مانس کے پرسنگوں کو ہردینگم کریں تو بہت آنند آتا ہے اس پہ گو سوامی جی ایک بڑا سندر سنکھیت دیتے ہیں راون راون کا پرچاک کر کے وہ شیرام کی شرن میں آتے ہیں گو سوامی جی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھیشن ہے وہ جیو میرے پتر کہ اس پدویں آپ نے پڑھا ہوگا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ لنکا کا ایک روپ تو تیتھائیو میں تھا ستھول روپ سے تھا لنکا سمدر میں لنکا کے روپ میں نام میں تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بیچار کر دیکھیں تو ایک ایک لنکا سب کے حضوے میں بھی دیوان اور اس لنکا کو انہوں نے جو نام دیا وہ نام کیا ہے اس پورے پد کو وہ سامی جنہیں بڑے دارشن روپ دیا ہے پڑھتے ہیں کہ سمدر ہے اور سمدر کے روپ میں لنکا تھی میرے پترگاہ میں گو سوامی جی کہتے ہیں کہ پرتیک ویکتی سمدر کی لنکا کے بیچ میں ہی بیٹھا ہوا اور تب سمدر کیا ہے اس کی اور انگت کرتے کہ وہ لنکا کہا تھی کب تھی یا کس روپ میں لنکا کہا ہیں آج اس کے خوش سے کوئی لابن نہیں ہوگا لیکن اس پر میں گو سوامی جی کہتے ہیں کہ جو سمدر لہرا رہا ہے اور جو سمدر جیو کو بھگوان کے سمی پہنچنے سے قدوری بنانے کے لئے دوری بنا دیا ہے جس نے پرمانو پرہو اور بہیشن سمدر کا جب پرہو ویراجمان ہیں سمدر کے تک پر اور بہیشن جب سمدر کو پار کر کے آتے ہیں تو شرنگت ہوتے ہیں وہ سمی جی کہتے ہیں کہ وہ سمدر کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو دیہ بھیمان کا سمدر ہے کنپ ابھیمان ساگر بھینکر گھور امیت اوگاہ دستر اپارم ہم سب کے جیول میں جو دیہ بھیمان ہے وہی سب سے پتھن دستر سمدر اور آپ بیچار کر دیکھئے کہ جب بھی کسی ویکتی سے اس کا پرچے پوچھا جائے تو اس کی دشتر اپنے شریر کی اور جاتی ہے اور اسی ویکتی کو اس شریر کو جو نام دیا گیا ہے اس سے جو روپ رابط ہے اسی روپ میں پرچے دیتا ہے پر گو سوامی جی کہتے ہے واسطی پرچے کیا ہے کس سمدر کو پار کرنے کے بعد شرنا گتی سمپن ہوتی ہے گو سوامی جی کے دہولی میں جو کچھ دوہیں ہیں اس میں اس کی اور بڑا مدھر سنکیت ہے بیقتی بار بار میں اور میرے شبد کا پریوک کرتے ہوئے اس کے ہردے میں میں مانے شریر اور جب وہ میرا کہتا ہے تو اس کا بھپرائی ہے کہ شریر سے جو سمندت ہیں وہ میرے یہ جو میں اور میرا پن ہے کس سے بڑھ کر سمدر کوئی نہیں ہے کہ ویقتی کون ہے تو گو سوامی جی نے ویقتی سے پوسا ہم سب لوگوں سے ایک پرشن کیا دوح علی رامان میں بھئی تم دن رات میرا میرا کہا کرتے ہو تم حکم اور تمہارا نام کیا ہے تم نام تو کوئی بھی بیک تک ہے میرا نام یہ ہے لیکن گو سوامی جی کہتے ہم تمہارے جو سمندی ہیں تمہارے الگ نام لیتے ہیں الگ نام لے کر تمہیں تمہارا پریشہ دیتے ہیں تو تمہارا نام کیا ہے اور تبدو میں سنکیت کرتے ہیں مور مور قی قہت نجو تم کو قی نجو نام تم کون ہو اپنا نام بتاؤ اور پھر انہوں نے جس سمیں تم اسے سمجھ لوگے کہ میں کون ہوں تو یہ تمہاری جو ایک بقواس ہے میں یہ ہوں اور میرا سمابت ہو جائے گا اور اس کو سنتے ہی تم چپ ہو جاؤ گے مور مور کہا کہا سے نجو تو کہی کو نجو نام تو کہے چپ سادھ سونی سمجھ اسے سنو اور سمجھو اور چپ ہو جاؤ اور مہراج یہ تو اتنا ہمیں کھرمتہ سمجھنے کی نہیں ہے تو کہنے کہ اب تو ایک سرلوپ آئے ہے یا تو تم اسے سمجھ کے چپ ہو جاؤ اور کہے تلسی بھجورام بھگوان کا بجن کرو اور انہی سے پرارتھن کرو کہ آپ کرپا کر کے مجھے بتاویں کہ میرا نام کیا ہے اور وستو تہ میرا کون ہے بس یہ سوتر مانو اس کا ابھی پرائے ہے کہ اگر ہم شریر کے کندر سے ہی بھگ تباہونا کو جوڑ دیں گے اور شریر کے ناتوں کو ہی سب سے بڑا ناتا مان لیں گے تو اس سمدر کو پار کر بھگوان کے سمی پہنچ نا اسم یہ جب ہی نرنتر پاس پر پاس ہوتے ہوئے ہی ہوتے ہوئے بھی یہ اتنی بڑی دوری ہے کہ جو ویکت کو جیو کو بھگوان سے دور بنائے ہوئے اور جب یہ سوتر کہا گیا رامن تو سمی جی کسی نے کہا رامن تو آج نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں سپربرت لنکا دور یہ جو ہمارے کرموں میں پربرت ہے یہی لنکا دور ہے ہمارے کرم کی پیچھے جو سونمائی کلپ نائیں ہوتی ہیں وہی پربرت تکا لنکا دور گئے اور پھر اس میں جو ہے نواز کون کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر راج ہونا چاہیے بیویشن کا اور راج ہے رامن کا تو بڑی بہارک بات ہے کوئی بہت سوچنے کی عوشکت نہیں ہے گو سوامی جی کہتے جی بھودنگری سیوک بفیشن بسط مد دشتا طوی گرسط چنت یہ جی جو ہے وہی بستوطہ بفیشن ہے اور اس لنکا میں نواز کر رہا ہے راون اور کمکر میں اغنا دیا ان راک چو سو سگر رہا اب شرن گتی کی باد کیا ہے وہی شریر کب بفیشن جی پہلے ہی بھگوان کی شرن میں کیوں نہیں چلے گے بھگوان کی شرن میں وہ چاہی جب جا سکتے تھے اتنا دلم کیوں لگا بس ایک وہی شریر کے پرتی ابھی جو مہت وبدی ہے چپنے کو شریر ماننے کی جو بھول ہے اسی کے کارن میں شرنانگت نہیں ہو پا رہے اور اس کے مول میں کیا دھالنا ہے کہ رامن میرا بڑا بھائی اور بڑے بھائی کا ستھان پھٹا طلع ہے بڑا مہت تو ہے بڑے بھائی کا تو ایسی ستھت میں جب رامن میرے کاریوں میں کوئی بادہ نہیں دیتا تو بڑے بھائی کے نات انصر بنا رہوں وہ سوامی جی کہتے ہیں اسی بھرم کا نراکرن ہو جانا چاہیے کہ رامن بڑا بھائی اور اس کا نراکرن اس کی ہنمان جی نے کیا قطعہ کا ادیش یہ ہے کہ ویکت کو اپنا میں کیا ہوں اس کا ٹھیک ٹھیک گیان ہو جائے جب اس بات کو جان لے گا تو اس کے جیون میں ایک مہان پریورتن آ جائے گا اور اس پہ جب لنکہ میں شیہنمان جی اور شیہنمان جی مہارات کا ملن ہوتا ہے تو بھیشن کے اس انتر دوند کو شیہنمان جی سمجھتے منو ستسنگ کا ادیش کیا ہے کتھا کا ادیش کیا ہے شیہنمان جی سے تو بھیشن جی نے پوچھا آپ کا کیا پرچے ہے آپ بھگوان کے کوئی داس ہیں کی تمہاری داس نمہ کوئی مورے حردے پریت اتی ہوئی کی تمہ رام دین انراغی آئے ہو موہی کرنے بڑھ بھاگی شیہنمان جی نے کیا کیا اب جب کسی کا پرچے پوچھا جائے اب شیہنمان جی کا پرچے پوچھا گیا تو ہنمان جی کو بیوہار کے عرقوں میں پرچے دینا چاہیے میں پون پتر ہوں اور انترنگ میں بتانا چاہیں کہ میں رد روطار ہوں انجنی کے گرب سے میرا جنم ہوا ہے پرچے تو اسی پرکار سے دیا جاتا ہے پر آپ یہ پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ اپنا پرچے دی دی تو انہوں نے اپنے پون پتر کے روپ میں پرچے دیا میں انجنہ کا پتر ہوں یہ بھی کہہ کر پرچے نہیں دیا اب تو کیا کیا جب وہ کہتے ہیں تو گوست امی جی نے کہا تب ہنمن تک ہی سب رام قط انہوں نے بھگوان شریرام کی قط سنائی اور اس کا عارض کیا ہے کہ واسطبک پرچے جو ہے شریر کے ناتوں میں نہیں ہے رام کی قط میں شریرام قط میں ہی کہ وست آتے وہ پنگ کی اگش پڑھی ہوگی جو قویت علی رام میں گو سوامی جی نے بہت بھاو پون اور اس میں کہی کہ پراجین کال میں بھی تھوڑا جاتی یہ پرشن بڑا لوگ کے من میں پرمل ہوتا ہے پہلے بھی لوگ کسی سے بات کریں تو پوچھ لیتے تھے ہمار کیا جاتی تو یہ پرشن شریر حنمان جی شریر گو سوامی جی کے سامنے بھی سوحاب تھا ہاں سادو تو ہو تم اپنی جات تو بتاؤ اب گو سوامی جی نے آج کل تو خوض ہو رہی ان کے مات پتہ کیا تھے ان کا جنم ستان کہاں ہے سمارک بن رہے ہیں اور الگل ستانوں پر کیا وہ ان کے سمارک یا ان کے جنم ستان کی بات کہی جاتی پر اس پر جان نہیں جاتا کہ گو سوامی جی مہرج نے تو کبھی بھی اپنے جنم ستان کا نام نہیں دیا جب گو سوامی جی نے انہ ستانوں کا نام لیا ہے اور نشاد راج کے سیتہ وڑھی کا پرچے دیا گاؤں اس کا نام بھی لکھا تو جب اگر وہ سب لکھ سکتے تھے تو اپنے گاؤں کا بھی نام لکھ سکتے تھے کہ میرے گاؤں کا نام تو جھگڑی مٹ جاتا پتہ نہیں مٹتا کیونکہ نہ مٹتا کیونکہ پھر لوگے کہنے لگتے کہ اصلی راج پور یہ ہے اور اور نقلی ہے تو وہ تو جھگڑا کبھی مٹنے والا نہیں گو سوامی جی نے نہ اپنے پتہ کا نام نہ مات کا نام نہ پریوار کا نام کچھ نہیں نام لکھا ساری خوج ہموسی دشنا میں کر رہے ہیں محمد بن عمرتہ سے بات بتا دوں شتر چتر پور دھام میں جانے کا صحبہ کہ مجھے بہت ملتا پرتبار شی ملتا ہے پر آج تک میں راجہ پور نہیں جا پایا ہوں پاس میں ہے اور لوگوں نے پوچھا کہ اتنے نکٹ آ کر کہ آپ راجہ پور جو تلسی دادی کا جنم ستھان ہے وہاں کیوں نہیں جاتے تو میں نے کہا میری دشت میں تلسی دادی کا جنم ستھان چترکوٹ ہے یعنی تلسی دادی کی ہم بھکتی کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں ان کا جنم چترکوٹ میں ہوا کس گاؤں میں ہوا یہ تو کہیں کو پڑھنے کو نہیں ملتا ہم اس کی اس کی چنتہ گو سوامی جی کتنا سمن کرتے یہ تو یاد ان کو نہیں آتی کی اب ارے چتر چھے 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 چھترکوٹ نہیں چھل کھوپی تکلی لوپی تکلی ملک ملک بلسط بڑھ تکلی ملک ملک یہاں پر بھی پاس میں راجہ پور ہے ایک بار مجھے بھی سنتوں کے ساتھ جانا پڑا تھا آگرہ پور وہ کہا گیا کہ تو براج دستلی اور نکلی میں کیا کہتا میں نے پھر ایک بات کہی وہاں ہم لوگ جب گئے تھے تو یہ آشا تھی کہ بوجن کے سمیح پرشادی کے سمیح آ جائیں گے پر ولم ہو گیا تو ولم ہو گیا تو سادھان آتا ہے تو وہاں کے جو گرام آسی آئے جگ تھے ان کو جو آئیت تھے ان کے بوجن کا پروند کرنا چاہیے تھا پر انہوں نے کوئی پروند نہیں کیا تو مجھ سے جب راجہ پوچھا گیا تو میں نے جو بات بینوں میں کئی بات میں وہ بی بات کا کارن بن گئی میں نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اصلی راجہ پوری یہ کیوں بولے گو سوامی جی کے گرنت کو پڑھ کر لگتا ہے کہ اس گاؤں والوں نے ان کو بھوخہ مارا تھا اور آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں تو نشطیت روپ سے آپ لوگ نشطیت روپ سے اصلی راجہ پور آپ نے ہے تو وہ کسی نے تو چھاب دیا کہ اس راجہ پور یہ یہ ہمیں کہہ جان کوئی اصل یہ کی نکل یہ اس کا عبد پڑھ یہ ہے کہ تو یہ ہے کہ بسوطہ گو سوامی جی جہاں سے دھیان ہٹانا چاہتے ہیں وہ ہی ہم دھیان کر رہے ہیں کسی بچی طرح بڑے ہم میں نہیں گو سوامی جی چاہتے یہ ہے کہ لوگ ان ناتوں سے ہٹ کر ایک مہتر ہمارے پروکے وشہ میں نشار کر تو اب ایسی صحت میں گو سوامی جی سے وہ سمیں سب خلپ نہ کی دیئے سادو ہو تو بھی پتہ لگائیں کس جاتی کا سادو ہے تو گو سوامی جی سے پوچھا گیا کونسی جاتی کہ ہو تو اور یہ پرشن بار میرے کہو کوئی اور تھوڑا چڑھنے کے سر میں کہہ دیا کیوں پوچھ رہے جاتی کوئی بیواز شادی تو وہ مجھے کرنی نہیں ہے میرے پریبار میں بیواغ کے یوگی کوئی بھی نہیں ہے تو اب آپ لوگ بیارت سے یہ کیوں پتہ لگا رہے ہیں کہ میری جاتی کون کیوں کلی کاہو کے بیٹی سے بیٹا نہ بیاہب ہم کو کسی کے بیٹی سے بیٹا تھوڑی بیاہن ہے تو کاہو کے جات بگاہر نہ کوئی اب جب اس کا سمند نہیں کرنا ہے تو پھر میں کیوں کسی کی جات بگاڑ ہوا بڑا ہٹھیلا ساتھ ہوئے بتانے نہیں چاہتا تو گھما کے لوگوں نے پوچھا کہ اچھا کوئی جب پہلے آسرم میں تھے تو تمہارا کوئی سمندھی تو ہوگا تو دھان میں ہے کہ اس جات کا سمندھی ہوگا اس جات کے ہیں تو بہوزی اپنے سمندھی کا نام بتا میں گے وہ سوہجی کہا ہاں وہ بتا دے گی اور کوئی نام نہ بتانے پر وہ اسے ہم بتا دیں گے تب انہوں نے کہا بتایا ہے میرا ناتے دار تو ایک ای ہے کون بس ایک ای ہی میرا سمندھی سنسار میں ہے اوشی رام تو تلسی سرنام گلام او رام کو بھاوے رچہ سکہے پوری سوئی اور مان کے خیبو مسید کو سوئی جو لیوے کو ایک نہ دیوے کو جوئی مانو گو سوامی جی کا مکہ ادیش شہی ہے کہ اگر ہم انہی کیندروں انہی وستوں کو مہتو پون بنا کر کے پرس پر ویرود بھائی منس یا دویش راک کی سشت کریں گے تو تو ادیش شہی سے مفت ہو جائے گا تو آپ یہی دیکھیں گے شریہ انمان جی مراج کا پروسی رام بطر سے ملن ہوا اور پروہ نے شریہ انمان جی سے کہا بڑا اچھا ناٹک تھا شریہ انمان جی برہمن کے ویش میں تھے پروہ سے انہوں نے پوچھا آپ کون پروہ نے اپنا پرچے دے دیا پھر پروہ نے انمان جی مراج سے کہا کہ آپ نے چریت کہا میں گائی کہا وہ بپرنجے کتھا بجھائی میں نے تو اپنا چریتر آپ کو سنا دیا اب برہمن دیوتا آپ بھی تو اپنا پرچے دو اب آپ جانتے ہیں شریہ انمان جی کے جنو کی گاتھا تو پروہ کی جنو گاتھا سے بھی الوک اس میں جتنے چمتکار ہیں جس طرح سے سوری کے نگل جانے کی بات یا اندر کے بجر کا پرہار جھلنا یا سمجھتے دے دیوتاں گھو بار شنمان جی سنا نہیں سکتے تھے پروہ نے پوچھا مرمن دیوتا ابھی تو اپنی کتھا سنا دو ہاں مراج تو اپنی کتھا میں سنا دے رہا ہوں کیا ایک مند میں موہ بس اور کٹی لہردہ اگیان میرا پرچے تو اتنا ہی ہے کہ میں مند ہوں موہ بش ہوں کٹی لہردہ ہوں اگیان پروہ نے دیکھا اتنا اپنے آپ میں انبھو کر رہے ہیں آپ کا ہی پرچے کیا تو اس پرچے میں آپ مند ہونے سے ادھک دخی ہیں کہ موہ بس کی کٹی لہردہ کیا اگیان آپ کو سب سے برا کیا لگ رہا ہے مراج یہ چاروں برے نہیں لگ رہے ہیں تب جو آپ نے پوچھ دیا کہ تم کون ہو یہ جتنا برا لگا اور کچھ نہیں برا لگا کیوں ایک مند میں موہ بس کٹی لہردہ اگیان اور پونی پروہ موہی بسارے ہو پروہ آپ مجھے بھول گئے کتنی میٹھی بات کہ میرا جیو آپ کو بھول جائے تو وہ تو سوابہ بھی کرو سین آتی جیو تو میا موہ پر آپ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں تسکار تو بھول گئے آپ پروہ پروہ کہہ سکتے ہیں کہ حنوان تم سے میں نے کہا کہو بپ نے کتھا سنائی اور تم تو کتھا کے جگرے بیتھا سنانے لگے تو حنوان جی نے کہا پروہ جیو کی تو ویتھا ہی ہوتی ہے کتھا تو کیوں آپ کی ہوتی ہے جیو کیا سنا رہے گا اپنی بیتھائیں اپنی سمجھائیں اپنے اور تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ شیح حنوان جی نے پریچہ ہی نہیں دیا کیوں نہیں دیا پروہ سے بھی نہیں دیا اور پھر رامن سے بھی نہیں دیا یہ رامن کے لئے بڑے اشیر کی بات ہے کہ شیح حنوان جی آئے اور شیح حنوان جی نے اتنے ویرتہ شورتہ کے کاریے کیے اکشہ کمار کا ورد کیا اور لنکا کو جلا دیا پر رامن کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اس بندر کا نام کیا ہے اب انتر ہے انگت سے رامن نے پوچھا تم کون ہو تو نہیں کہا میرا پرچے تو میں تو بالکا بیٹا ہوں انگت نام بالکر بیٹا تو شیح حنوان جی بھی کوئی کہنا چاہیے کہ میں پون کا بیٹا ہوں پر انہوں نے تو ایسا پرچے نہیں دیا رامن نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پران سے جو پرارم کیا تو رامن کھیج گیا یہ تو بیٹا ہوں دینے لگا ارے ایک سب میں پرچے دے دیتا کہ یہ کیا نام ہے وہ کون ہے اب وہ سنو رامن برمان نکایا پائی جاسو بل برچت مائیا یہ تم وہی سے پرارم مکر دیا ایسا عوستار ہے سنو رامن برمان نکایا پائی جاسو بل برچت مائیا جا کے بل ورنچ ہری عیسی پالت سرجت حرت دس سیسا رامن سوستار میں نے کہاں سے پوچھا کس نے بنایا کس نے کیا کیا تو موقدہ کیاں دیا جائے رہو کیونکہ ہنوان جی نے انت میں برچے بھی دیا تو یہ کہہ کر کے یہ بس اتنی انتر ہے کہ جا کے بل لو لے ستے جیتے ہو چرا چرا جھاری تم نے مجھ سے پوچھا کہ کس کے بل سے میں نے باگ اجھارا پر یہ پرشت کبھی تم نے اپنے آپ سے کیا کیوں تم نے اتنے بڑے کارے کیسے کیے اور تب تم بچار کر کے دیکھو گے تو تمہارے اور میرے پیچھے دو بل نہیں ہے اور وہ بل مانے جا کے بل لو لے ستے جیتے ہو چرا چرا جھاری جس کے بل کے لولے سے تم نے سنسار کو جیتا اسی کے بل سے میں نے باگ اجھارا تو پھر کیا انتر ہوا تم مہم میں جب دونوں ہی بھگوان کا ہی بل تم ایسا مانتے ہو تو انتر کیا ہے بولے انتر ہے کہ ہر یعنی اپنی ناج جن سے تم نے بل پایا انہی کی مہا شکت کو چورانے کی چیشتہ کیا اور میں ان کا پتہ لگانے آیا ہوں اتنا ہی انتر ہے جو بھگوان کی دی گئی وسط کو بھگوان کی مانتا ہے وہ ہوتن ہے اور جو بھگوان کی وسط کو اپنے ادھکار کی میں پانے کا پریادت کرے یہی روانتو کی برتی ہے تو شریح حنمان جی مہراج نہ تو بھگوان رام سے اپنا پرچے دیتے اور نہ تو بعد میں پروہ کے پاس رہے تو پروہ کو پرچے کیا دینا تھا انت میں تو آپ یہی دیکھیں گے کہ ہنمان جی نے تو پروہ کو اپنا نام بھی نہیں بتایا اور پرچے تو دینا ضرور اپنا نام تک نہیں بتایا کیوں میں اس کا انبھو کرتا ہوں بیوہار میں اب نگروں میں انیکل اسطانوں میں بار بار جاتا رہتا ہوں اور جو وقتی ایک بار پرچے تو ہو جاتا ہے وہ آشاء کرتا ہے کہ میں سرودہ یاد رکھوں تو کبھی کوئی دوسرے اسطان پر ایک آدھ دو وقتی ایسے مل جاتے ہیں کہ وہ پوچھ دیتے ہیں کہ آپ نے مجھے پہچانا اب تو میں بڑے سنکٹ میں کیوں کہ اب اتنے وقتیں ہیں اب ہم سب کو پہچان کے تو نہیں رہ سکتے اب لگتا ہے کہ کہہ دوں کہ نہیں پہچانا تو برا ماننگ ہے کہ آپ نے میرا دہنی نہیں رکھ دیا اور کہہ دے کہ پہچانا تو بھی ٹھیک نہیں تو اب گھما پھر آکے میں کہتا ہے وہاں ہاں کس پہچان تو رہا ہوں پر ایسے لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے کہتے ہیں اگر پہچانتے ہیں تو میرا نام بتائیے اب میری کلعی کھل جاتی ہے پھر جبکی سمجھا یہ کس کا نام یاد رکھے کس کا کس کا برچہ یاد رکھے ہنمان جی نے پروسے نام بھی نہیں بتایا آپ نے نام کیوں نہیں بتایا یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا آپ نے مجھ سے پوچھ دیا کہ تم کون ہو تمہارا اس سے بڑھ کے تو دکھ کے کوئی بات نہیں ہوگی اب آپ بتائیے کہ میں کون اور آپ پڑھیں گے کہ ان کا نام بھی پروسے پہلے لیا ہنمان جی نے اپنا نام پہلے نہیں لیا جب پروسے نے یہ کہا کہ سو ان ان اس جا کے متی نٹرائی ہنمنت دنے ہو گئے بلے پرو میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ بھول گئے پر آپ کو تو میرا نام یاد ہے اور اس کا عرد ہے کہ آپ بھولے نہیں تو شریح ہنمان جی مہراج مانو اپنا پرچے پروسے کیا دے وہ ناتہ تو دوسرا ہے جو سنسار کے ملکشن ناتوں میں ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ پروسے میرا کیا پرچے اور رامن کے سامنے بھی پرچے دیتے ہیں پروسے رام کا اور انتم ایک بار کجوڑ دیتے ہیں کہ میرا پرچے جاننا چاہے تو تتاس دوت میں اس کا دوت تو رامن کو بڑا کرو دھایا اتنا لمبا بھاشن دیا پر ننماتا نہ پیتا نہ راجاتی نہ نام بلے ان کا دوت میں نے کب پوچھا تھا اس سے اس کو بہت برا لگا اور اس لئے رامن کو اگر انگد نہ جاتے تو اس کو تو حنمان جی کے نام کا پتہ بھی نہیں لگتا یہ بڑکی اس بذرات جانے میں رامن کو بہت دن تک حنمان جی کے نام کا پتہ نہیں تھا اور اس لئے بھی سمسیہ کی جب حنمان جی چلے گئے اور اس کے بعد پھر وہ بھیوشن شنہ گتی ہوئی اور بھگوان نے بھیوشن کو سرن میں لیا تو رامن نے دو گھت پچر بھیجے اور رامن کے جب گھت پچر لوٹ کر کے آئے تو رامن نے پوچھا کہ وہ اس تپسوی کے سینہ کے بڑے یودھا کون ہے ان کے نام بتاؤ تو انہوں نے نام گننہ پرارم کیا دیوید میند نیل نل انگد گد بکٹاس ددھے مخ کےہری نیسٹھ سٹھ جامونت بلراز اتنے نام نے لیا تو رامن نے کہا جلانے والے اس میں کونسا نام تھا پہلا تم نے کہا وہی نام تھا اتنے نام تو تم نے گناہ دیئے تو ان لوگوں نے بڑے انوکی بات کہ مہراج اس کا نام کون جانے تو بڑے بلوان تھے ان کا نام جان دیا وہ تو سب سے دربل بندر تھا میں اس کا نام کیا جان اس سے لگا ہوا ہے کہ ہم نہیں جان نگر جلانے کہا سب سے دربل وہ ہے تو اگر میں اس کا نام یاد کرتا تو پوری سینہ کی لوگوں کا نام یاد کرتا اور سب سے انت میں اس کا نام یاد تو میں ایسا جنجٹ کیوں کرتا اب بیچار لنکا والے تو بہوش ہونے لگے کہ سب سے چھوٹوے نے آکر کہ یہ آتنگ پھیلایا تو بڑھے آنے گی تو کیا ہوگا تو راؤن کو اس سوئے پتہ سکھ سارن سے بھی نہیں چلا انگد آگئے تو پتہ چل گیا لیکن انگد سے بھی جب راؤن نے کہا توروں کا تو نام لے لیا تم سکھ بھر سوئ سل کرمجار لیلا اور جامون تو منتری بڑا سب کا نام لے لیا پر انگد نے کھیش کے کہا کہ ہمارے پروکوی سیوہ میں تمہیں کوئی بلوان نہیں لگتا ہے تو راؤن نے کہا کہ نہیں ایک بلوان تو تیک بلوان ہے کس کو بلوان مانت ہو نام تو بتاؤ تب بھی راؤن کو نام کا پتہ نہیں تھا راؤن نے کہا بس ایک یہ ہے آوہ پر نگر جی جارہ جس سے نگر جرائی وہی تب انگد کے موز نے کہا اچھا اچھا تم مہنمان کی بات کر رہے ہو آگے چل کر کے آتا ہے انگر نے یہی کہا کرے وہ تم مہنمان کو کہہ رہے اور وہ تو سب سے کمجور ہمارے ہاں ہیں کہ انگر تو ہر طرح سے راون کو نیچہ ہی دکھانا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے یہی کہہ دیا کہ چلے بہت سو سبیر نہ ہوئی پٹھوا خبر لین ہم سو کہ وہ کوئی ہمارے ہاں بہت بلوان تھوڑی ہے اور تم جانتے نہیں وہ اسی طرح کہ مارے لوٹ کے نہیں گیا مور دیش سے مانو یہ تھا کہ شریح حنوان جی کا یہ پریچہ جو اتنا اتکرشت ہے اتنا مہت پون ہے شریح حنوان جی اپنا پریچہ وہ پریچہ دیتے ہی نہیں اس پریچہ کو پریچہ مان کر کے وہ کہتے ہی نہیں اور تب اس کا مولتات پر اتنا ہی ہے کہ شریح حنوان جی سمدر کے اوپر سے پار گئے گو سوام جی کہتے میں پترگاہ میں سمدر دہا بھی مان تو دے کے ناتے جس کے پتر ہیں اگر اس کے ناتے پرچے دیں تو اس کار تھے کہ انہوں نے دیہا بھی مان کے اوپر ابھی نہیں اٹھے دے کے ناتے سے ہی اپنا ناتہ دے رہے پر حنوان جی تو سچ مچ دی کے ابھی مان سے اوپر اٹھے ہوئے اور دیہا بھی حنوان کے سمدھ کو پار کر چکے ہیں اس میں شریح حنوان جی مہراج جو ہیں ان کا پرچے نہ دینے کا تات پر یہ تھا کہ دے کے ناتے سے جو ویٹ کا پرچے ہوتا ہے وہ واسطے وقت نہیں ہوتا ہے وہ تو بدلتی رہتا ہے ہر سمیں کوئی سمدھ کوئی بات سے اس کا کبھی کسی جات میں جنم ہو گیا تو جاتی ہو گئی کیونکہ انہیں جنم ہوتے کبھی کوئی سمبندی ہو گیا تو کبھی کوئی سمبندی ہو گیا اس لیے جو شریر کو کینر مان کر کے اوپاس نہ کرنا چاہے گا وہ تو سمبھوی نہیں کیونکہ وہ تو ناتے بدل گئے سنسار بدل گئے تو مانو سب سے پہلے بیویشن کو کی جو برانتی ہے آپ سب بڑے سنت ہیں اور پھر نویدن کرتا ہوں کہ کوئی چٹ پٹی کتھا میرے پاس نہیں ہے آپ سب شاید مجھ سے وہ سننے کی عشا بھی نہیں کریں گے اس کا ابھی پڑا یہ ہے کہ شی حنمان جی جو ہیں بیویشن کو جگانے آئے اب اس کو آدھیات بھی کرتوں میں دیکھئے وہ سوامی جی کہتے ہیں جس سمیں حنمان جی بیویشن کے دوار پر جا کر کھڑے ہوئے تاہی سمیں بیویشن جگہ کہ اسی سمیں بیویشن جگہ تو پہنچے ہوں گے چار بجے اس لئے بیوشن جگ جگ پر گو سوامی جی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ راون کے نگر میں جو رہتا ہے وہ سوتے ہی رہتا کیوں تو بھئی آپ پڑھیں گے موہ نسا سو نحارا دیکھئے سپن انیک پرکارا موہ کی رات میں جی وہ سویا ہوا راون گو سوامی جی کہتے ہیں مورتیمان موہ ہے اور اس کا افر پرائیز جب تک ہم موہ گرست ہیں تب تک ہم شوشبت ہیں تب تک ہم جاگلت نہیں ہوتے اور سنت کا درشن اور سنت کے ستسن کا پھل یہ ہے کہ ہم سوتے سے جگ جائیں جی لکشمن جی نے نشاد راج کو اپدیش دیا تو کسی نے پوچھا لکشمن جی نے کتنے دیر تک نشاد راج کو اپدیش دیا تھا آج کل گھنٹہ گھڑی کا پتہ لگانے میں لوگ بڑے گھر رہتے گیتہ کتنے دیر میں بھوان نے سنائی جب سینہ دون اور کھڑی تھی تو کیسے وہ کھڑے رہ گئے سوچنے کی پتہ تھی گھو سوامی جی سے کسی نے پوچھا لکشمن جی کا پروجن کتنے دیر چلا اور کیا انہوں نے سار تک بات دکھی کیا گھو سوامی جی کہت رام گن بھا بن سارا شی رام کا گن سناتے سناتے سویرہ ہو گیا سچی کتھا وہ ہے کہ جو رات بھر چلے اور سویرہ ہو جائے اور اس رات بھر کلے میں نے موک کی رات رس سے جگ کر کے ہم جیون میں جب جگ جائیں تو سمجھ لینا چاہئے کہ کتھا ہو اب پوری ہوئی اور وہاں اب سنگتی ہے اس کی اس کے پہلے لکھو مندین یہی ویاکھا کر کے نشاد راج کو سنایا تھا نشاد راج مو نشاد سب سوہنی ہارا دیکھئے سپن انیک پرکارہ یہی جگ جامن جاگ نہیں جوگی پرمار رہ تھی پرپنچ بھیوگی اور جانی تب ہی جیو جگ جاگا جب سب بشے بلا سویرہ گا یہ دیکھ کب ہوگا الہوی بیویک اور اس کے بعد موہ ورم بھاگا تب رہنات چرن انراغا جب کوئی بیوکی جاگرت ہو جاتا ہے ستسنگ اور پتہ کے دوارہ تو موہ اور ورم دور ہو جاتا ہے اور موہ ورم دور ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بیوکی جو جگ گیا تو ابھی ابھی تک بھیشن کے دوار پر جو آئے تو اس سمیں بھیشن سو رہے تھے بہت ہی کرت میں رات کا سمیں تھا اور عدیات می کرت میں جب تک موہ کا میں بھائی ہوں موہ میرا بڑا بھائی ہے اور ہمیں تو موہ کا ہی انگومن کرنا چاہئے تب تک تو بیقت بھرانت میں رہے گئی موہ آتا تھا کرود میرا پرانا سمبندی لو میرا پرانا سمبندی انکار اور موہ اب میرا پرانا سمبندی ہے تو یہی سمبند رہیں گے تو شیرام سے سمبند کیوں رکھیں اس لئے مانو بھیشن کو سچ مجھ جگانے کا کاریہ شیہ انگومن نے کیا اور وہ کاریہ ہی تھا سن کر کے بھرم کیا میں لنکا میں رہتا ہوں رامن میرا بڑا بھائی ہے بڑا بھائی پتا کے کلے ہوتا ہے میں چھوٹا بھائی اور تب وہ جو ہنوان جی کا واقع تھا ان کے بھرم کو دور کر دیتا ہے اور وہ اتر ایک واقع کے دور سانکھ بھرم میں کہہ جیا جب انہوں نے پوچھا بھویشن جی نے آپ کا پر چاہ تو انہوں نے رام قطع سنا دیا تب ہنوان تق ہی سو رام قطع اور انہوں نے کہا کہ کم سے کم قطع واشق جی کا نام تو پتا چل جائے ہاں تو میرا نام ہنوان بھویشن کو تو بتا دیا اور کسی کو نہیں بتا بتانے کے بعد اپنے نام کا جو پھل بتا دیا اور سمجھ سیا میرا نام تو ہنوان ہے پر پہلے سمجھ لو کہ میرے نام کا پھل کیا ہے سبیرے سبیرے جو میرا نام لے لے اس کو خوزن نہ ملے کتنا ایکشن پھا نام پروکہ لو قطع پروکہ سنو روپ پروکہ دیکھو میں کون ہوں میرا پرشے کیا ہے یہ پرشے تو جاننے کی کوئی عوشکتہ نہیں اور ایک شبد کا کر کے انہوں نے کہا تم بچار کر کے دیکھو تمہیں آج تک یہ بھرم روکے ہوئے ہے کہ راون میرا بڑا بھائی ہے میں اس سے کیسے چھوڑوں تو ہنمان جی نے ایک ناتا سنا دیا ہمارا تمہارا ناتا جانتے ہو کیا ہے اب دونوں دو دیش کے ایک بھارت کے لنکہ میں ایک نشارج جات میں جنم ہوا دوسرے کہا بہنر جات میں جنم ہوا ایک پریوار میں ہی نہیں ہے پر پرو نے ایک وقت ہنمان جی نے کہ دیا تب ہنمان تک آس گھرات ہے بھائی بھی شڑ تو بھائی آس چیر ہوا کس ناتے سے بھائی ہو گئے نہ ایک جات کے نہ ایک نگر کے نہ ایک پتہ کے تو ہنمان جی مہراج نے کہا کہ بھائی وہی تو ہیں جو ایک ماں کے گرب سے جنم ہوا تو ہماری اور تمہاری ماں ایک کہی اس لئے بھائی دیکھیں چاہوں جان کی ماتا اگر تم ایک ایک جنم میں جو بدلنے والی ماتائیں ہیں ان کو ماتا مانو گے تو تمہارے ناتے بدلتے رہیں پر جو ناتا شاست ہے شکشوری جی تمہاری ماتا شکشوری میری ماتا ہم تمہارے بھائی ہیں اب تمہیں نرنے کرنا ہے کہ نکلی بھائی کا ساتھ دوگی کہ اصلی بھائی کا ساتھ دوگ شریر کے ناتے سے جو بھرم ہو گیا ہے اسے ست مان کر کہ تم لنگا میں پڑے ہوگی اور جب تم سمجھ جاؤ گے کہ نہیں نہیں تو بھگوان سے سمند کا گیان اوپاس نہ کب ہوگی سنسار میں سبھی جو لوگ نکٹ دکھائی دے رہے ہیں ان سے سب سے ہمارا کوئی سمند ہے اور کیول جو سب سے ہمارے نکٹ ہے جو ہمارا واسطوک شاست سمند ہے اس سمند کو بھول گئے جب رامن کا تیاغ انہوں نے کیا تو اس کا تکتات پر یہ ہے کہ مطہ ورانت جن جو سمند یا بھرم اور موہ ہے اس کا پرتیاق کیا تو موہ بھرم کا پرتیاق کیے بھی نا وہ تو بن ست سنگ حری تھا تی بن موہ نبھا گئے بن رام پد ہو ان دڑ ان راغ بس تو تا سادھنا کا کرم ہی اس میں ودی مان اور اس طرح سے مانوز کا سوتر یہی ہے کہ اپاسنا کا وسططہ منش کے ہن میں ہردے میں اس کی قدباؤن کب ہوگی کہ جب وہ اپنے اپاس سے کو سمجھ لے اپنے اپاس سے کو جان لے اپنے سمندی کو پہنچان لے کہ یہ ہمارے سمندی تو پہلا کاریت یہی ہے تو مانو اپاس سے اپاس سک اور اپاس اپاس سے کون ہے یہ جانے اور پھر تب اپنے آپ کو ہم اپاس سک کے روپ میں دیکھیں گے وہ پرچے جو ہم لوگوں کو دیا کرتے ہیں وہ پرچے نہیں دیں اور پھر اپاس جب بھی ویشن اور پرہو کا سمباد ہوا تو پرہو نے جو اپدیش دیا اور انتم یہ کہا کہ میرا جو اپاس ہے اس میں یہ لکشن بھی دیوان رہتے ہیں اور ویشن تم تو سنت ہو ست رہتے ہیں تو سنت اسے کہتے ہیں جو گھتیاگی ہے یا بشیس پرکار کا وست دھان کرتا ہے تو دیوشن ہی تو راجویش میں رہتے ہیں اور وہ گھتیاگی بھی نہیں ہے سنیاسی بھی نہیں ہے پر بھگوان نے کہ تم سارکھ سنت پریم ہو رہے دھروں دہن نہیں آنی ہو رہے تم جیسا سنت اور اس میں بھگوان نے جو دو تین سوتر دیے بہت ہی مدر ہے اور اسی میں پرم نے کہا میرے اپاسک کا لکھن ہے اور یہ اپاسک کے لکھن تم میں بھی جوان سگن اپاسک پرہیت نرط نیم بھگوان نے جب اپاسک کا لکھن بتایا تو انہ کو سوتر بتائے کیا سنسار میں جن سے تم ممتہ جوڑو گے کہا وہ تم باندھیں گے بس کیونکہ ممتہ جہاں جس سے جھڑ گئی اس سے بیکتی جھڑ گیا پر بھگوان نے کہا دیکھو میرے ممتہ میں اور سنسار کی ممتہ میں انتر یہ ہے کہ سنسار کی ممتہ تم بانتی اور میری ممتہ تم مکت کرتی مکت کیسے کرتی ہے جب تم ممتہ کرو گے تو میں بس جاؤں گا تم چھوٹ جاؤ یہ انتر سنسار سے ممتہ کرے تو جو باننے والا ہو بھی نہ چھوٹے اور جو بننے والا ہو بھی نہ چھوٹے اور بھگوان کتنے کربا لوں انہوں نے کہا اگر کوئی بیقتی مجھ سے ممتہ جوڑ لے تو میں بھر جاؤں گا پرمو ممتہ کا وندن سوہم سگار کرنے کی کربا کرتے ہیں ایسا ایسا سمم بھلا کون ملے گا جو باندھتا نہیں ہے جو بندھتا تو مانو پرمو نے ایک انوخہ پنجس کی اور سنکیت کیا اور دوسرا سنکیت بہت مٹھا ہے کہ اچھا کیسے پتہ چلے یہ ویقتی بھگوان کا بھگت ہے تو اس کو اپاسنا کر تو وہ بھگوان کے سمیپ اور سمیپ سب سویدک بھگوان ہے اور سب کے حردے میں بھگوان بیٹھے ہو ہے چاہے سنت ہو چاہے سنت ہو اچھا ہو برا ہو بھگوان ہے تو پھر انتر کیا رہا گیا سنت سنت میں جب سروت رہے سب کے حردے میں ہیں تو پھر تو کوئی انتر سنت سے پہچانے کی سنت ہے سنت سب کے حردے میں جو نرگن نرکار کے روپ میں بیٹھا ہوا ہوں وہ تو سب ہی جیووں کا لکشن ہے پر سنت کسے مان بھگوان نے کہا سب کے حردے میں رہتا ہوں ایک اور جو ہمارے حردے میں رہتا ہے وہ سنت ہے اور میرے حردے میں جو نہیں رہتا ہوں سنت میں یہ سنت کا بہت لکشن ہے کیا بھکت اور ابھکت کا کیا لکشن ہے سنت سنت کا کیا لکشن ہے جب بھگوان سب میں بھی دمان ہے تو سب میں بھی دمان ہے تو کون سنت سنت پر نے کہ دیا جو میرے حردے میں ہمارے حردے میں تو بھگوان رہتے ہیں لیکن بھگوان کے حردے میں ہم ستھان پا جائیں بھگوان اپنے حردے میں ہمیں بسا لیں پر انہیں کہا بس یہ بس اور یہ بہت مٹھی بات کہ شاید تمہیں یہ کہتے ہوں لوگ کہ بیشن لوگی ہے راج جی کے لوگ سے آگے آگے یہاں پر تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصلی لوگی تو میں ہوں کیوں اس سجن مم اربس کیسے لوگی ہردہ بسط دھن جیسے جیسے لوگی دھن کے لئے بیچین رہتا کتنا بھی دھن آگے ہے پر اسے سنتوش نہیں ہوتا لیکن اسی طرح سے چاہے جتنے اور یہی ہوتا ہے کہ نہیں نہیں پر جو ہردہ میں پر کے نواز کرنے لگے پر جسے پر نے شکار کر لے دھولی رامان کا دوہا کو سوامی جی نے سے کسی نے پوچھا کس کا بھجن کرے اور تب انہوں نے جو اتر دیا کتنا سندر بھلی سب کہاوت رام کے اور سب ہی رام کی آس سب رام کی آش لگائے ہوئے ہیں اور سب رام کے کھل آرہے ہیں لیکن کس کا بھجن کرے رام کہیں جی آپ انہوں تی بھج تلسی داس وہ تو کہیں کہ میں یہ میرا ہے ہمارے کہنے سے کیا ہوا سوامی شرنہ جی مرس تھے پرگیا چکشو نیتر نہیں تھا مرنہ بن میں جہری جی کا درشن کے لئے جانے لگے بھکت تو انہوں کہ مجھے بھی لئے چلو تو لوگ کو ہنسی آئی لیکن کہہ رہے ہیں مہاراج تو چلنے چلنا چاہیے لے کر کے گئے درشن کرنے کے بعد پڑا درشن ہوا پر ایک جرہ ہم اپھڑتے پوچھ دیا مہاراج لوگ درشن کرنے آئے کب درشن کیا پر جب آپ کے آنکھ آپ کے پاس آنکھ نہیں تو آپ نے کیا درشن کیا کیا سندر تر دیا سوامی جی نے میرے پاس نہیں آنکھ ہے پر جس کے پاس آیا ہوں اس کے پاس تو آنکھ ہے نا اور اگر اس کے پاس آنکھ اور اس نے ہمیں دیکھ لیا تو بس اور کیا دیکھ نا میں کیا دیکھ ہوں دیکھ کر کے بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں کیا وہ جس کو دیکھ لے اس لئے سار سار بس بگوان نے یہی کہا کہ وست ہوتا ہے جو سگن اپاسک ہے وہ بہت سنکیت ہیں کہ بھئی نرگن نا قار سوتے تو ہی تاہی نہیں بھیدہ بار بیچے وگا وہی بھیدہ تو وہاں پر نا اپاسک کوئی رہ گیا نا اپاسک رہ گیا بسندی جی نے جب جا کر کے منیوں سے پوچھا کہ مراج شرام کی اپاسنا ہم کیسے کرے تو انہوں کہ کس کی اپاسنا کرو گے سوتے تو ہی تاہی نہیں بھیدہ بار بیچے یہ بگا وہی بھیدہ بید کہتے ہیں کہ وہ جلہ اور ترنگ سے بھنی نہیں ہے اس نے جس نے نکٹ ہو کر بھی جو پروس ابھنیتہ نہیں چاہتے ہیں وہ پاسک کبھی نہیں چاہتا کہ میں پروس مل کے ایک ہو جاؤ پاس میں بیٹھ ہوئے تو چاہتا ہے پر ایک نہیں ہونا چاہتا اس کا سنکر گو سومجی دیتے ہیں میرا دشت لنکا کے ید کے بھاد پروکو کے دیکھنے آگئے اور پھر یہ جب لکھا گیا کہ دسترد جی وہاں سے سورگ گئے تو کسی نے کہا یہ کیسی انوکی بات یہ لکھنا چاہیئے نا کہ دسترد جی مکت ہو گئے شیرام کے دھام میں کہ آپ کہ سورگ تو گو صاحب جی نے کہا کہ نا نا سگن اپاسک موکشن لے ہی تنکا حرام بغت نجے دے ہی وہ دوری بنائے رہنا چاہتے تھوڑی بہت دوری ہو تو اچھا نہیں اور ایک میں مل جائیں تو ہی پھر اس اپاس کا اند نہیں آیا اور اپاس تب ہی ہے جب ہم ان کے پاس تو بیٹھ گئے پر بیٹھ جانے کے بعد بھی وہ ہمارے اپاس ہیں اور اپاسک ان کی سیوہ کرے ان کی پرسندتہ کے لئے قائر کرے بغوان کہتے ہیں جب کوئی وقت ایسا ہو جاتا ہے اور اس کا لکشن ہے کہ اوپر اوپکاری ہو جاتا ہے اور وہ سب کچھ جو کچھ کرے گا اس پر کسی کی ہان کی کلپ نام اس کے ہردے میں نہیں ہوگی سگن اپاسک پر رہی تیز رام سم کہتے ہیں کہ وہ مجھے پران سمان مہین وہ مجھے پران کے سمان پری اور اس کا بھپرہ یہ تو اپاس نہ ہی پورے مانس کے گرنٹ کا یہ تو ادبوت انانت رہش میں یہ پرہ کے چیڑتر کی گاتھا ہے اور اگر ویکتی اس کا انترنگ تھوڑا بھی آنند دونے آج کل تھوڑی پریورتیاں بدل گئی ہیں ہم مانس میں اس طرح سے انترنگ میں نہ جا کر کے اس کو ایک سوادشت جیسے بنائے جائے اس طرح سے لیتے ہیں تو جو انترنگ وہ دیش ہے وہ دیش ہم پورا نہیں کر پاتے اور وہ دیش یہی ہے کہ ہم پہلے پرہو کو پہنچانے اور اپنے کو پہنچانے اور اپنے اور پرہو کے بیچ میں کیا ناتا ہے اس ناتے کو جال لیں اس لیے جب بھی بھکت شیع بھر بھر جی نے پوچھا پرہو کبھی ان کا مہارہ یہ کہہ رہے ہیں پرہو تو آپ کا نرانتر 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 آپ کا گھنگ آتے رہتے تو شری بھر جی کو سنتوش بلکل نہیں کیا کہتے ہیں ایسا کوئی جعانی نہیں ایسا کوئی براغی نہیں ایسا کوئی سنت نہیں بھر جی سنتوش نہیں ہو رہا تب انہوں نے انت میں پوچھا اس روپ میں یاد کرتے ہیں میں اس کوئی ہمیں آنند نہیں آرہا تب سنو کب ہی کب ہوں کرپال گوسائی سمی رہی موہی داس کی نائی کبھی وہ کہتے ہیں کیا کہ بھرت میرا داس میرے ساتھ اگر میرا لگ گیا تو میں گونگو یکت پرو میری پرسن سا کریں تو مجھے سندیش نہیں ہے تو جو دب پرو کی اپاسنہ ہے اور اپاسنہ کے جو بیوید مادیم ہے اور جو اس کا سوروپ ہے وہ تو ارنط رہش سے یکت ہے اور بیوید اپاسکوں کے چریتروں میں پاتروں میں ان کی وانی میں پر سنتوش نہیں ہوتا اور تین دن میں کیا چرچہ ہو سکتی ہے پر وہ پرو کے انت گون کو کسی کے لئے سمبھو نہیں ہے میرے لئے تو سمبھا ہی سمبھو ہے بس کے اول اتنا ہی کہ پرو کی بڑی بڑی کیا انت کرونا ہے کہ انہوں نے ایک ویکت کو مادیم بنا کر اسے سو بھاگ دیا کہ ان کے رہ سے ان کے چریتر کے وشہ میں کچھ کہ سکے اور پھر جہاں پر سنت ہوں جہاں سچمج اپاسک ہوں بھاگت ہوں ان کے سامنے چرچہ کرنے سے اس رس کی انگینت بردھی ہوئی میں سمست سنتوں کے پر چرنوں میں بار بار پرنام کرتا ہوں نمن کرتا ہوں سد سامن رتگ محراج اور ان جو سنت جن کا نام نہیں جانتا نہیں لے رہا ہوں سب میرا پرنام کرتے ہوئے بس یہی آشنا کرتا ہوں کہ آپ آشربہ دیجئے کہ بھگوان کی کرپا نرنتر پراب تو ہوتی رہے بولیے سیا بلہ کرپا رامائنم کو آوشکتا ہے اور نرنتر پراب ہے سنتوں کے آشرباد کی پرانت کو سمیع بھاو کے کارن سمست سنت منڈلی کی اور سے ہمارے پرمش دھے پوجی پات سوامی سی نرط گپال داش جی مہراج جی سے میں انروض کروں گا وہ آشرباد شروع دو بچن کہیں گے پرمش دھے پوجی سوامی سی نرط گپال داش جی مہراج آپ کرپے اپنے اپنے ستھان پر شانت پورو بیٹھے رہیں گے تک پڑھے شکری رہم جی رہم جی رہم جی رہم شری رام جے رام جے جے رام شری عید دھیانات بھگوان کی شری حنمن تلال جی مہاراج کی شری گو سوامی تلسیدہ شری مہاراج کی جے جے سیتا